ہیلو فرینڈز آج جو ویڈیو ہم آپ کے لئے لائے ہیں وہ سروس پورٹ فالیو منیجمنٹ کو آگے کانٹینیو کرے گا تو آئیے چل کے دیکھتے ہیں کہ اس کا اس کے اندر ہم کیا پڑھیں گے آج سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سروس پورٹ فالیو کی سٹرٹیجی ہم نے کیا بنانی ہے سروس پورٹ فالیو کی سٹرٹیجی ہم یہ دیکھیں گے جو کلائنٹس وات آر اور نیڈز آف کسٹومر کسٹومر کی ضروریات کیا ہیں جو ہم نے دیکھنی ہے ان فیچر آپ کی جو فیچر کی جو ان کو کون سے چیزیں انفلوینس کرتی ہیں اس میں آپ نے وہ دیکھنی ہے پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ پرپوز ویلیو کلائنٹ کے لئے کتنی پرسنٹ جو ان کی ضروریات ہیں وہ اپورٹنٹ ہیں یا جو آپ نے جو آگے پائپ لین میں سروس ہے وہ کتنی پرسنٹ اپورٹنٹ ہیں ان کے لئے پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کسٹ کو کسٹ کو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو آپ کی سروس پائپ لائن میں ہے یا آپ نے جو سروس کٹالاغ میں ڈالنی ہے اس کی آپ کی کسٹ کتنی آئی ہے پھر پرائسنگ آپ نے سروس کٹالاغ میں ڈالنے کے بعد آپ نے ان کی پرائس کیا رکھنی ہے پھر اگر کوئی سروس ریٹائر وغیرہ کیا ہے تو اس کا پراپر طریقے سے ڈاکومنٹ وغیرہ کرنا بزنس کیس اگر ان تمام چیزوں کو دیکھ کر آپ دے یہ دیکھیں کہ ان تمام چیزوں کو آپ کے پر بزنس کے پر افیکٹ کیا پڑے گا تو یہ اس کی سٹریٹیجی بھی آپ نے دیکھنی ہے یہ ساری سٹریٹیجی اوپر جو ہم نے آپ نے دیفائن کیا یہ بزنس کیس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے جب بھی ہم نے کوئی سٹریٹیجی بنانی ہوگی پھر ہم دیکھتے ہیں انویسمنٹ کے لحاظ سے کہ انویسمنٹ کیا ہوتی ہے سروس میں انویسمنٹ جو آئیٹی سروس کے اندر جو انویسمنٹ کرتے ہیں ان کو ہم تین کٹیگریں بھی کرتے ہیں تی ٹی 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 ٹھی بھی ٹی 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 پی ٹی 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 بھی ٹی ٹی النٹس تو آئیے ان کو دیکھتے ہیں ون بائی ون کے یہ کیا چیز ہوتی ہے کنی جو trans adjusted св ہو دیکھتے ہیں جو ہمارے کمائی اس کے مات اللین پر بھی وہ نئی پروڈکت میں یا نئی آئیڈیا لیں یا کچھ کرنے امی اس کے اندر ہم انویسمنٹ کریں تاکہ ہمارا جو بزنس اور ٹرانسفارمشن کی طرف جائے آگے بڑے ٹرانسفارم ہو سکے اگر ہم جی ٹی بی کی بات کریں کہ ہمارا بزنس کو گروہ کرنا ہے تو اس کے لیے ہم یہ کرنا پڑے گا کہ آپ کا جو سکوپ اور سرویسز ہوں گی ان کو بڑھانا پڑے گا تاکہ کسٹمر کو اٹرٹ کی جائے ان کو مارکٹ کے لحاظ سے اچھی آفرز ویڈرک کی جائیں تاکہ آپ کا بزنس آپ کو گروہ کر سکے بہتر سرویس پروائیڈ کریں اپنے کمپیٹیٹر سے پھر آر ٹی بی کا ہم دیکھتے ہیں ہر رندہ بزنس آر ٹی بی کا کہ آپ کی جو آر ریڈی سرویسز جار رہی ہیں جیسے کہ سرویس کا ڈالاگ کے اندر ہیں ان کے اندر کوئی پرابلم آ جاتی ہے تو ان کو آپ ٹربل شوٹ کرنے کے لیے کسی تھرڈ پارٹی سے اس ایل اے فری لانسنگ او ایل اے یا انٹرپینی کونٹریکٹ کیا ہے اندر ہی تو اس کی اوپر آپ نے انویسمنٹ کر نہیں ہے اگر یہ جب بھی انویسمنٹ کی جاتی ہے اس کا ریٹرن اور انویسمنٹ بھی لازمی آتا ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو آپ کی جو انویسمنٹ ہے اس کا جو ریٹرن آن انویسمنٹ کا لیکن لازمی کرنا ہے کہ ہمارا یہ ایک اتنے ایل ایرئے تک ہمارا ریٹرن ہیں انویسمنٹ جو ہم نے کیے یہ ریٹرن ہو جائے گا پھر اس کے بعد ہمارا پروفٹ ہے یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہوتی ہیں جو جو ریٹان آنیسمنٹ ہمیشہ آر ٹی بی سے منسلک ہوتا ہے اور ساریس جو کٹالاغ ہوتی ہے اس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے جو پائپ لین میں ہوتی ہیں اور ساری چیزیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں بزنس ریلیشنشپ منیجمنٹ اس کا تیسرا پروسس ہے بزنس ریلیشنشپ منیجمنٹ تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسٹومر اور ساریس پارڈر کے بیٹوین جو ریلیشنشپ ہے اس کو کیسے بزنس ریلیشنشپ منیجر جو ہے وہ قائم کر کر رکھتا ہے ان سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بزنس ریلیشنشپ منیجر ہوتا ہے وہ مختلف قسم کے سرویز ہوئی رہا کرواتا ہے یا آگے میں آپ کو اس کی جو سے بزنس ریلیشنشپ منیجمنٹ کی آگے میں دکھاؤں گا کس کے آگے مزید کیا ہیں تو اس میں آپ کو مزید ڈیٹیل میں بتاؤں گا یہ بیسی کے لیے جو بزنس ریلیشنشپ منیجر ہوتا ہے یہ پروڈکٹ جو منیجر سے ہے وہ سنکھ ہوتا ہے پروڈکٹ منیجر جو آس میں آنا کو بتایا تھا کہ یہ وہ ہوتا ہے جو پروڈکٹ کو ڈلیور کرتا ہے کسٹومر کے لیے ساریس کٹالوگ کے اندر شامل کرتا ہے تو اس کے پاس تمام انفرمیشن ہوتی ہے تو بزنس ریلیشنشپ منیجر جو ہوتا ہے وہ اس انفرمیشن لے کے اپنے کسٹومر کے لیے لے کے جاتا ہے اور ان کسٹومر سے میٹنگ کرتا ہے اور ان کو بارے میں ڈیٹیل سے بتاتا ہے کہ ہمارے پاس یہ سرویسیز ہیں ان کے اندر ہم یہ فیسیلیٹیز پروڈکٹ کر رہے ہیں تو اس کے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ بزنس ریلیشنشپ منیجمنٹ کے اندر مزید کون سے پروچیسز ہیں سرویس ریویوز سرویس کمپلینٹ منیجمنٹ کسٹومر سٹسفیکشن منیجمنٹ سرویس کو ریویو کیا سکتا ہے اس کے بارے میں ان سے ریویو جائیں کہ آپ بتائیں آپ کے حال زیادت سرویس کر رہے ہیں آپ کو کچھ ب ہے پھر کمنٹ کی صورت میں آپ کے حال زیادے رہی ہیں آپ سے Area آپ کے حال زیادے سرویسی دوڑکٹر سرویس کمپلینٹ کسٹومر کے حال زیادے ہیں بلگ Pars between جو moon پر رہی masters کنس� سرویس رژخ پس تو وہ لیول اپ سروس آپ کو حسل جائے گا آپ سے ہی تھی سروس کے لئے اوپر ہے پھر سروس کمپلین منیجمنٹ آپ کے جو سروس اپنے کسٹومرز کو دی ہے اگر اس کی کمپلین آرہی ہے تو اس کو آپ کیسے مینج کرتے ہیں اس کو کیسے انڈل کرتے ہیں کتنی جلدی اس کو رسپونس کرتے ہیں آپ کی سپورٹ ہے یا نہیں ہے اس کے اوپر آپ نے دیکھنا ہے یہ آپ کو ادھر جا کے یہ یہ نہ ہو کہ آپ نے آپ کا بزنس ریلیشنشیم منیجمنٹ کمپلین سے کمپلین ٹوانی فور سیون کی کرتے ہیں لیکن آپ کا پروڈکٹ منیجر یہ اس کو اللہوی نہ کرے کہ وہ سروس کو کوئی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے جو پیکج کے اوپر کے آپ کے پیکج کونسا ہے پھر سروس کا سٹسفیکشن منیجمنٹ سروس کو کسٹومر سٹسفیکشن منیجمنٹ کے کسٹومر کو کیسے سٹسفائی کیا جاتا ہے ان کو سروس جو آپ نے دی ہے اس کو کیسے سٹسفائی کیا جاتا ہے ساری تمام چیزیں جو ہیں یہ بزنس ریلیشنشیم منیجر کا کام ہوتا ہے کہ کسٹومر کو کیسے سٹسفائی کرے گا اس کی کمپلین کی ہینڈلنگ کیسے کروائے گا کیونکہ وہ ہی بندہ ہوتا ہے اس ہی نے کسٹومر کو راضی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے سروسز کو اوپر اپلیں تو یہ ڈریکٹ انوال ہوتا ہے اس کمپنی کے امپلائیز کے ساتھ یہ تھا بزنس ریلیشنشیپ منیجمنٹ تو اس کے پرسیس ختم ہو گیا جو اس کی جو فانڈیشن لیول کی جو پورس آؤٹلین ہے اس کے مطابق یہ ڈیمانڈ منیجمنٹ اور سٹریٹیجی منیجمنٹ نہیں ہے لیکن میں اس کے باوجود میں آپ کو تھوڑا سا اس کو گلیم سے غیرہ لازمی دوں گا کہ یہ بیسکلی ہیں کیا ڈیمانڈ منیجمنٹ اگر ڈیمانڈ منیجمنٹ کو ہم دیکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کسٹومر کی آگے آنے والی ڈیمانڈ کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے کہ اس کی سروس سے ریلیٹڈ کیا ڈیمانڈ ہو سکتی ہیں یہ یہ کیپیسٹی منیجمنٹ کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے تاکہ اس بات کو انشور کر سکتے ہیں کہ جو سروس پوریڈر ہیں وہ اس بات کو انشور کر سکتے ہیں یا انشور کر سکے کہ جو سروس پوریڈر کی جو کیپیسٹی ہے وہ کسٹومر کی ڈیمانڈ کے مطابق ہے تو یہ اس چیز کا ڈیمانڈ منیجمنٹ میں مثال اچھا دیتا ہوں جیسے کسٹومر کی ڈیمانڈ آجی ہمیں اپنے فیچر میں ہم نے جو ڈیٹا بیس ہے اس کے لیے ہمیں ون ٹی وی موڈ چاہیے تو آپ کے پاس اتنی کیپیسٹی موجود ہے کہ آپ اپنے جو کسٹومر ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں اس طرح کی اور چیزیں بھی جس طرح کی مرضی اس کی ڈیمانڈ جو کسٹومر کی ہوگی جو آپ نے اس کے سروس پر کمیٹمنٹ کی ہوگی ہم یہ دے سکتے ہیں ان فیچر ہم کو دے سکتے ہیں تو یہ سارا چیزیں ڈیمانڈ منجمنٹ میں آتی ہیں اس کی بھی اپنے سٹریٹیجی کرنی ہے پھر ہم سکتے سٹریٹیجی منجمنٹ کو دیکھتے ہیں اگر جو سٹریٹیجی منجمنٹ کو دیکھیں کہ جتنی بھی آئی ٹی سروسیز کے جو سٹریٹیجی ہو گیا اس کو منجل کرنا اس کی سٹریٹیجی کو کیسے کیے گیا اس کی منجل کرنا پھر آفرز کیسے دینی ہے کمپیٹر کے مقابلے میں کسٹومر کو اٹریکٹ کیسے کرنا ہے اس سارا چیزیں جو ہے آپ کے جو کا جو ایمپ اپلیٹیز کو دیکھنا یا ان کے جو آپ کے جو کمپٹیٹر ہیں جو کمپنیز ہیں ان کی اپلیٹیز کو دیکھنا کیا وہ آپ سے زیادہ تو نہیں دے رہی یا آپ نے جو اپنی سٹریٹیجی بنائی ہے وہ اس کو دوسروں کے ساتھ کمپیر کرنا یہ ساری سٹریٹیجی کے منیجمنٹ کے قائصہ ہوتی ہے تو سٹوڈنٹ یہ تھی میری ناکسٹ ویڈیو جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کے لئے بناوں گا سٹوڈنٹ پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں یہ سبسکرائب کا بٹن آپ کو نظر آ رہا ہوگا میری چینل کے اوپر اور اس کو سبسکرائب کریں گے تو آپ کے پاس ایک بیل کا سائن آئے گا تو بیل کے سائن کے اوپر بھی کلک کریں تاکہ جو بھی نوٹفکیشن آئے تو وہ سب سے پہلے آپ کے پاس آئے اور میری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس ہے جیسے آپ اس کو کریں گا تو یہ نیچے جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے اس طرح کا آپ کو میرا ملے گا تو سمجھیں کہ آپ کو جو میری ویڈیو سب سے پہلے ملے گی ہے جو بیل کے جو سائیڈوں پر بریکٹس لگی ہوئی ہیں یا بیل جو نوٹیفائر پر لگی ہوئی ہے اس سے پتہ چل سکتا ہے آپ کو کہ جو آپ کو میری ویڈیو سب سے پہلے ملے گی تینکیو بری مچ فور واشنگ میری ویڈیو اور میں امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی میری ویڈیو کو ایک اپر کمنٹ کریں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے اور لائک کریں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو